رنگ ٹھوک کر اور کوئی گولو اللہ باندر شامو کرے انڈہ سارے دن اور ہم اسی دن سے جس دن یہ نام لیا ہے اور بچے ہماری سرنماتیں ان کو سب کو اس کے لئے منع کر دیتے ہیں بچے یہ بھگت کے لئے اچھی بات نہیں وہ بھگت نہیں ہوتا جو بکواد کرے سندھ سوئے جو سیدھا چلے ہم نے سیدھا چلنا ہے سندھ ساری بکوادوں سے ہٹنا ہے تب ہی ہمارے اندر اور عام سماج میں کچھ بھنتا درشتی گوچر ہوئے گی اس کا بہت اچھا پربہاو سماج پر دیرے دیرے پڑے گا تو آج وہ دن ہے آپ جا کے دیکھ لو سیر مک گام میں اور کئیوں کے دے ایسی دگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات تاں پر کئی اتیائیں بھی ہو جاتی ہیں اپس میں مرڈر ہو جاتے ہیں اور آپ جی اس دن کو کہاں صدپیوں کر رہے ہو کہتے ہیں ستگر کے سجدہ کروں یہ کرم چھوٹائے کوٹ اور اسے ستگر کی جو نندہ کرے پھر کال جب توڑیں گے ہوتھے کہتے ہیں ایسے سنت نبی بسرامے بندے بولے ان کی برانواتی کرے گا پھر یم کے دودھ سماریں گے انہیں ستنام کے جاپ سے بزے انحدنا دے توبہ پرمشور کبیر کی ہی چھوٹیں سبی اپا دے فرماتمہ کبیر جی کی دیا سے یہ سب بکواس چھوٹیں گی اب کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی آنکھوں دیکھا در مرائے دربار میں جی کبیر طلاق بھولے چکے ہنس کو تو پکڑیے مت کجاک اپنا آتموں آپ کا بھی بتا تھا کہ جیسے کچھ بھگت ایسے ہیں دو چار ورس ست بھگتی کر کے اور کھسک جاتے ہیں وہ ویسے سبھاوک ٹڑ جاتے ہیں بھولے پڑ میں ست سنگ نہ سننے سے سماز جی گرنگ چڑ جاتا ہے کوئی بات نہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں جیسے پرثم منتر کے جاپ سے آپ کو پہلا نام دے ہیں نام ہیں اس میں سات منتر ہیں تو اس میں بھرمات جی کے بھی مزدوری ہے وشنو جی کی بھی اور شیف جی کی بھی درگا اور گنیش جی کے بھی جاپ آپ کو دی جاتے ہیں کیونکہ یہ بھگوانوں کا یہاں تک قبضہ ہے اس شریر میں ہم جیب جو ہے یہاں ہردے کمل سے چلتے ہیں مول کمل میں جاوانگے نیچے گنیش جی کے میں وہاں سے اپنا اکاؤنٹ کلیر کراتی ہوئے پھر ہم یہاں آئیں گے یہ یہاں پر بیک سائیڈ میں درگا کے لوگ پر یہاں سے پھر آگے جائیں گے ترکو ٹی پہ تو یہاں جانے کے لئے ہم نے نیچے کے سارے نوڈیو سرٹیپیکٹ لینے پڑیں گے تو یہ سنسارک جو کارکاریے ہیں یہاں کے سویدھا بھی آپ کو ان منتروں سے پرابت ہوتی ہے تو ان منتروں کے بچے ہوئے جو آپار نہیں ہوئے کیونکہ وہ ٹل گے ستگر ویمک ہو گے کہتے ہیں مانوس جنم پاکے کھوئے اور ستگر ویمکھا یگ یگ روئے جو ستگر ویمکھ ہو جاتے ہیں یہاں سے ٹل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں کس دل سادنہ کر کے پھر وہ کہاں جائیں گے جو گرود روحی نہیں ہوئے گرود روحی کی تا اس پر کینسل کر دیتا سدا کے لئے ساری سادنہ نشٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں ویشمو جی کے جاپ کے آدھار سے ویشمو جی کے لوک میں شیف جی کے منتر کا جاپ کے آدھار سے شیف جی کے لوک میں گنیش جی کے لوک میں تو وہاں جا کے یدھی یہ گیان اس کے حردے میں سمایا ہوا ہے اس کو وہاں جا کے یاد آوے گی میں تو گلت آگیا من تو یہاں تو میری پونجی برباد ہوئے گی میرا نام کمائی نشٹ ہوگی یہ بات یہ گیان وہاں بھی یاد آوگا آپ کے تو یہ تنے دیالوں ہیں یہ پرماتما کہتے ہیں وہاں بھی یدھی تُو نے مجھے یاد کر لیا آتما سے روک ہے کہتے ہیں سیو منڈل برمہ پوری چاہے بھی سنو لوک میں ہو ہمارے گن بھولے نہیں تو آن چھٹا ہوں تو وہاں سے بھی کہتے ہیں چھٹوا کے لیا ہوں گا تیرے کو نالائک اور پھر اس بھگتی یگ میں پھر جنم دیں گے سٹوک میں رکھ لیں گے پرماتما ان کو بھی تو کیا بتاتے ہیں دھرم رائے دربارے میں دی کبیر تلاک میرے بھولے چونکہ ہم سکو تم پکڑیے مت کجاک یہ دھرم راج کے پاس جاکے پرماتما ماں پہنچے دھرم راج کرسی چھوڑ کے اپنا تاقت چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پرماتما ڈاٹ مار رہے ہیں گریب داس کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیمہ تنین را بابا جی لگتا ہوں کیونکہ آنکھیں دیکھ لیا آدمی جب درد ہو ہے کر رہی تو بھائی اور بات ہے تو پھر اس کی تب ہی گنگائی جاتے ہیں بولے پرس کبیر سے دھرم رائے کر جوڑ تمہرے ہنسن چمپے ہوں دو ہی لاکھ کروڑ مدھاری جاری نرائے بھانگتما کھوکھا ہی پردارہ پر گھر تکیں جن کو لو اکنا ہی درم رائے ونتی کریں سنیوں پرس کبیر جن کو نسچے پکڑ ہوں جڑ ہوں توک زجیر اب کیا ہے کہ وہاں کبیر پرمیشور نے کہا دھرم راج کو جیسے ڈاٹ مارتا ہے بڑا جی کاری چھوٹے افسر پہ ہے بہت چھوٹے افسر پہ ہے ایسے چھوٹے جیسے اس کو ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے تو ایسے پرماتما بلکہ ہم یہاں تلنا کریں کہ چلو امودارن یہ اتنا ہی کافی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو روب سے بولتا ہے اور ایسے چھو سشٹا چار کے ناتے جیسر بولتا ہے تو ایسے کبیر پرماتما جی وہ پورن برم دھرم راج کو کہہ رہا ہے دھرم رائے دربار میں جی کبیر تلاک یعنی وہاں پر اس کو دھکا رہا ڈاٹ ماری دھرم راج کے دربار میں کبیر پرماتما نے جا کر ڈاٹ ماری دھکا رہا اس کو گریب داس جی کو یہ دکھانے کے لئے کہ یہ میرے سامنے ان کا کوئی آستیتاؤ نہیں ہے دھرم راج سے کہا بھگوان نے کہ جیس نے میرا نام لے رکھا ہو اور وہ کسی کارن سے بھٹک گیا ہو گرود رہی نہ ہوا ہو اس کے لئے کہتے ہیں اس بھول لے چکے ہنس کو بھی تو پکڑیے مت کزاک پنیاتما یہ یاد دلانا چاہتے ہیں مالک بنجا بھول تھرے تھے تو جب دھرم راج کے دربار میں جاؤ اور وہاں اکاؤنٹ آپ کا ہو ہے تو آپ یہ بات یاد آؤں گے کہ ہمارے قبیر پرماتما کے بھگت کا اکاؤنٹ دھرم راج یا کوئی نہیں لے سکتا وہ پکڑ نہیں سکتے ہمارے کو تو وہاں آپ یاد کروگے ہم تو غلط آگے ہے بھگوان ہے پرماتما اور آپ کہوگے ہم تو جی کبیر جی کے سس ہیں ہم تو کبیر جی کے انویائی ہیں آپ ہمارا اکاؤنٹ نہیں لے سکتے تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا ہے اب درمراج پھر کیا کہتا ہے پرماتما آپ کے نام لینے سے پہلے آپ کی سرنم آنے سے پہلے بہت سے پاپ کٹھے کر رکھے ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس اس کے بیڈ اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں اور یہاں کا نیم ہے کہ جیسے کرم جو کرے گا وہ بھوگنے پڑیں گے تو جو اس نے جو پاپ کر رکھے ہوں گے پہلے تو ان کا تو بگتان میں کروانا پڑے گا تو پرماتما کہتے نہیں کرم بھرم بھرم ہند کے میں پل میں کر ہوں نیس اور جن ہماری دعائی دی سو کرو ہمارے پیس کہتے ان کو ہمارے پاس بھیج دے تو اس کا لیکھا جو خامت کرنا اب کیا بتاتے ہیں درم رائے دربار میں دی کبیر طلاق بھولے چکے ہنس کو تم پکڑو مت کجا بولے پرس کبیر سے درم رائے کر جو دے تم رے ہنس پکڑو نہیں من دعائی لاکھ کرو دے آپ کے ہنس نے میں نہیں چمپ گا میں نہیں پکڑ کے لاؤں گا پھر کیا کہتا ہے مدھاری جاری نراز بھانگ تمہ خو کھائیں پردارہ پر گھر تک ہیں جن کو لوں اک نا ہی درم رائے بنتی کر سنیوں پرس کبیر جن کو نسجے پکڑ ہوں اور جڑ ہوں توق جنجیر چمبک روپی سبد ہے یہ لوہ روپی جیو پردے ماہی بھیٹ ہوں درس پرس ہو پیو چمبک ہمرا روپ ہے یہ لوہ روپی پران دھرم رائے تیری بند سے حملے اڑے اچان جاگٹ نوبت نام کی جاکو پکڑ کون خالی کو چھوڑ نہیں ریتی جن کی جون کرموں سے تیرت تھے اب جو سرن کبیر جن کو نسجے مار ہوں اور کار ڈھو بل تکسیر پہلے کیے سو بکس ہوں آگے کرے نہ کوئی کبیر کہے دھرم داس سے نام رٹ مم جوئی کرم بھرم برم برم کیا یہ پل میں کر ہوں نیش نیش میں نشٹ کر دوں گا پل میں کرم بھرم برم برم نشٹ کر دوں گا کبیر برم آتما کہتے ہیں کرم برم 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 میں دوں ہی دی سو کرو ہمارے پی سی ونڈل برم پوری چاہ وشنو لوک میں ہو ہمارے گن بھول نہیں تو آن چھٹاؤں تو سائی پرس کبیر کون جنم لیان کوئی سبد سلوپ روپ ہے گھٹ گھٹ بول سوئے تیر لوکی کا راج ہے یہ برم وشنو مہے سے اونچا دھام کبیر کا یہ بانی برہ ودے سے یہ گریب داس جی نے آنکھوں دیکھا کبیر جی کبیر پرمیشور جی اور درم راج کی وارتہ اس میں کیا بتایا ہے اب درم راج کہتا ہے بگون جس نے پہلے کرم کیے وہ تو میں بگتوانے پڑیں گے تو پرماتمہ کہتا ہے کہ ان سب باپوں کا میں ناس کر دوں اور میرا بھگت آگ گے گلتی کرے گا نہیں تو پھر کیا بتاتے ہیں اور پھر آپ پہ کہ درم راج جا گھٹ نوبت نام کی جا کون پکڑ کون کھالی کون چھوڑو نہیں رتی جن کی جون کہ جن کے پاس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور جن کے پاس نام نہیں ہے ان نے چھوڑو نہیں وہ تو میں چھوڑو میں ڈالنے پڑتے ہیں اپنا اتما کس کے پاس نام ہے جیسے آپ جن اپدیس لے لیا اور مریاد دام رہنی تو آپ کے پاس نام نہیں رہا پورا نام جب مریاد دام رہتے جو کمائی اس کی کی وہ کمائی کمائی رہ گیا کہ نام نہیں رہا گرو کے جل سے اوتر وہ نام بہو نہ ہو جا کو کال گسی ٹی ہی راکھ سکے نہ کوئی یہ پرمات مہتما کی گائیڈ لینڈ جو ام نے دہان رکھنے ہیں نون ایک بھر نام لے لیا تا پھر پارے ہو گیا نہیں رام نام رٹ تے رہو رام نام رٹ تے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہو تو دین دیال کے بھنک پڑ گی کان یعنی آخری سانس تک پرمات مہ کی بھگتی کرنی پڑے گیا گریب داست صاحب جی کے پاس بہت سے کچھ بھگت ہو گئے تھے آس پاس کے گاؤں کے بھی تھے تو گریب داست صاحب جی کے پاس وہ گاؤں کے بھگت کٹھے ہو کائے کچھ بھگت اور کچھ بنا بھگت بھگت تو سادنا یہ کھیل بھگت آئے کہن لگے گریب داست جی کہ کاج مہار اولی کھل آنگے اولی کھلیں گے فاگ کھل آنگے گریب داست جی بولے بھائی ہم یہ نکلی اولی نہیں کھل لیا کرتے ہم تو رام نام کی اولی کھل لیا کر رہے ہوا کھل نہیں ہوتا جا میرے پاس تو کیا بتانے لگے من راجہ کھل چلا رنگ ہو ری ہو پرپٹن اس تھان رام رنگ ہو ری ہو اور ہم خوش ہم تو یہ ہمارا جو من ہے اپنے من راجہ کو ہم اوپر اولی کھلاتے ہیں اوپر کے لوگ میں لے جاتے ہیں وہاں کے اولی سے اس کو پرچت کرا دیا اوپر کے سکھ سے